موسیقی ان کے ڈیپٹی چیرمن یہ سارے بڑے امپاور ہوتے تو الیکشن میں ہی نہیں کا فائدہ تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا سپریم کورٹ کے حکامات کے بعد الیکشن ضرور ہوا نظام ضرور آیا لیکن اس کی سپیرٹ اس کی روح جو ہے اسے کل کر دیا گیا وہ روح بھال نہ ہو سکی جس نے سمرات دینے تھے اور لوگوں تک اس کے سمرات پہنچنے تھے پھر تحریک انصاف نے بھی دعوے کیے انہوں نے کہا کہ سو دن کے اندر ہم نیا نظام لائیں گے لیکن وہ اپنے اس دعوے کو پورا کرتے ہوئے ناکام نظر آئے اور ویسے بھی اب وزیر بلدیات بھی ان کے تبدیل ہو گئے جو ایکس وزیر بلدیات تھے آج کل ڈیٹین ہیں نیب کی حراست میں ہیں تو اور اگر آپ ویسے بات کریں لاہور کے پیچ ورک کی بات کریں کوئی چھوٹے موٹے مسائل کی بات کریں کہ کسی اگر گڑر کا اوپر والا بھکنا نہیں ہے یا کسی جگہ کوئی سڑک کا پیچ لگنے والا ہے کوئی سولنگ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ چھوٹے موٹے کام جو تھے اس پر بل ضرور پاس ہوا اور اس پر جو ہے اس پیچ ورک کو مکمل کرنے کے لیے احکامات بھی سادر ہونا تھے لیکن اپنی چیرمن جو ہیں وہ سارے کے سارے سیخ پا ہو گئے اور وہ بھی منسوخ کرنا پڑا اب صورتحال کیا ہے سٹیٹس کیا ہے حالات کس طرف جائیں گے اور حکومتیں نہ ہوں تو جب نظام کے پاس اختیارات نہ ہوں تو لارڈ میر صاحب جو ہیں وہ ان دنوں بڑی کمزور اور ویک پوزیشن میں ہوں گے یہ پنجاب میں اس وقت نون لیگ کی حکومت ہوتی تو شاید یہ نظام تھوڑا بہت ڈیلیور کرتا آپ کو دکھائی دیتا لیکن حکومت جب اپنی نہیں رہی اور حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے بزدار صاحب سی ایم ہے تو شاید ان کے ہوتے ہوئے وہ جو رہی سہی سکت تھی وہ بھی نہیں رہی اور بالکل نظام جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا ان سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تحریک انصاف کب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے گی اس نظام کو لے کر نیا نظام لانے کے حوالے سے انہی سارے موضوعات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ میاں محمد تارک صاحب آپ ڈیپٹی میرل ہور ہیں بہت شکریہ شویب الدین صاحب ہمارے سینئر تزیہ کار جنرلسٹ بہت شکریہ افیف صدیقی صاحب اپوزیشن لیڈر بلدیا ازمال ہور افیف صدیقی صاحب کا بہت شکریہ امران ملک صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ امران ملک صاحب سے کروں گا ملک صاحب سلام علیکم ملک صاحب امران ملک صاحب کیا آپ صورتحال ہے اپنے چیرمنٹ کے بعد وجڑ تو وہ دوبارہ منسوخی کے طرف چلا گیا پیس ورک جو ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا اب سٹیٹس کیا ہے اور اختیارات کے بغیر حکومت اپنی نہ ہونے کے بعد کیا حالات ہیں اس وقت صاحب بہت شکریہ آپ کا بات یہ ہے کہ بیلہ کر رہے ہیں ان کو گورنمنٹ چونکہ صبحی گورنمنٹ جو ہے وہ طریقہ انصاف کی ہے وائن فورٹی اے سیکشن کے طریقہ دوزہ تیرہ کا قانون پاک کیا گیا مگر جو اختیارات تھے ان کی اپنے گورنمنٹ نون لے کی ہی نہیں دیتے سکی تو جو مجودہ گورنمنٹ ہے وہ تو ان کے انٹی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اور جب مجودہ گورنمنٹ جب آئی ہے تو انہوں نے مسابدہ کا دوزار امیت کا وویلم چاہیا کہ ہم مسابدہ لے کر رہیں گے مگر اس کے اوپر بھی کوئی خاص جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہو سکی وہ ابھی مسابدہ جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے ایوانوں میں ہے یا کون سے لوگوں کے پاس ہے ٹیکنو کریٹس کے پاس ہے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یو ایس بی کی فائلوں میں پڑھا ہے یو ایس بی کی فائلوں میں پڑھا تو وہ ابھی نیب شیف کا کیس چل رہا ہے اور اس کے بعد اب نئے وزیر جو ہے آج ان کا دوبارہ سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ بطارت راجہ جو ہے وزیرہ قانون ان کو یہ منصب جو ہے وہ دے دیا گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لٹسی مگر اس کے اوپر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت قانون جو ہے جو ایک بنیادی حقائی ہوتی ہے بلدیاتی بلدیات اور یہ بلدیات کے جو نمائندے ہوتی ہیں یہی جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان کو چلاتے ہیں اور بنیادی صورتے دینے والے نمائندے ہی جو ہے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اور ڈیپٹی میئر میر تاریخ صاحب تو آپ کے پاس ہیں یہ سمنہ باز زون کے ہیں سمنہ باز زون لہور کے ہیں یہ پورے لہور کے ڈیپٹی میئر نہیں ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے سب سے بہتی بات یہ ہے یہ دوزار سترہ کے دو جنوری کو آئے مگر دوزار انیس آگیا ہے اور آج تریخ جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے مگر تریخ خود گواہ ہے کہ پچیس ماہ ہو گیا ہیں ان کو آئے وے اور جو ان کو اختیارات ملے اس کے باوجود جو ہیں ان کے اپنی گورنمنٹ نے ہی پہلے ان کو ترکہ لگائی رکھا ان کا وویلہ مائٹا رات چیرمنٹ مقاب وائی چیرمنٹ مقاب مسلح اتحاد بن گیا اس کے بعد دوبارہ جب ایک کام شروع ہوئے ترکیاتی کام تو پچھلے آٹھ ماہ سے ترکیاتی کام بند ہو گئے اور بغیر لکھ پرت کے میل ہور جو ہے وہ اسلامباد گئے وہاں پہ سپرنگ کورڈ لیپٹیشن دائر کی اور اس کے بعد ابھی دکھ دوبارہ ٹیٹ نہیں مل سکی مگر اس کے بعد اب جو اس پر موجودہ صورتی حال دیکھی جائے تو ایم اینڈ آر جس کو مینٹیننس اینڈ رپیئر کا کام جس کو تعمیرہ مرمبت کا کام کھا جاتا ہے یہ ایک ذاتی ہیڈ تو نہیں ہوتا ہے میٹو پٹن کارپیشن کا مگر یہ ایک ایسا ہیڈ ہے جس سے کام جو ہے وہ شیرل ہور کی فلائی فلا کے لیے کیا جاتے ہیں جو پیچ ورس لگائے جاتے ہیں سڑکوں پر اور معمولی نمیت کے یہ کام ہوتے ہیں جس میں سات لاکہ ٹینڈر ہوتا ہے آٹ لاکہ ہوتا ہے یہ ترکیاتی کام نہیں ہوتے مگر سات فروری کے کام یونین کانسلوں میں جہاں جہاں پہ بھی ضرورت کی اس کے لیے لگائے گے چالیس ٹینڈر سات فروری کے یہ ٹینڈر ہے اور ان کو کینجل کر دیا گیا اور بڑی ہی اس کے پر دیکھنا چاہیے کہ جو گوش کے نداحل لینے چاہیے جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ بالکل اس کو ایزی لے رہے ہیں کیونکہ اگر یہ جو اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہتا چیئرمن کے ہمیں بھی ٹینڈر دیا جائے ہمارے بھی یونین کانسلز میں کام کیے جائیں تو یہ تو آپس میں مشاورت ان کی پہلے سے ہونی تھی تھی اب شہباز صاحب جو ایک موریا پول ہے بالکل اس کے آگے آٹھ ہٹھ ہنچ کا کھڑا بڑاو ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پرشانی کے عالم سے وہاں سے گزرتے ہیں پونہ پونہ گھنٹا ایک گھنٹا ٹیفک جائے میں رہتی ہے تو یہ تو ان کے ہی کام ہے جو لگے تھے جن کو کینسل کروا دیا گیا اور ایک مسالتی کمیٹی بنا دی گئے جس میں نظیرہان سواتی میاں محمد تارک مشتاق مغل مہرم محمود کو بٹھا دیا گیا پھر بھی جو ہیں وہ چیئرمنٹ ان کی بات نہیں مان سکے اور اس کے بعد پر بیر ملک صاحب نے ان کا جو ہے پیچھ اپ کرویا مگر چیئرمنٹ نے کہا کہ جب تک ٹینڈر کینسل نہیں ہوں گی مجھاورہ سے کام نہیں ہوگا تب تک ہم ہاؤس چلنے نہیں دیں گے ایک اجلاس ہوا آخری جلاس جو ہوا اس میں تئیس منٹ کا اجلاس تھا مگر تئیس منٹ کا اجلاس اگلا جلاس پہ دس منٹ کا ہوگا وہ اس لیے کہ جب تک ان کی اپنی جماعت ان کی اپنی سب بندی اتحاد نہیں ہوگا تب تک کوئی کام نہیں چھیک ہے میرے ساتھ رہی چھیک ہے ملک صاحب میرے ساتھ رہی افیف صدیقی صاحب اسلام علیکم جی بارکم اسلام افیف صاحب مجھے اب یہ بتائیے کہ آپس میں یہ سارے مسائل اگر حل نہیں ہوں گے تو چھوٹے موٹے کام جو ان کے ذمہ رہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پائیں گے اور سمراد تو بڑا بہت بڑا لفظ ہے سمراد تو کہنا بھی اس سارے معاملے میں گناہ ہے وہ چھوٹے موٹے پیچز جو لگتے ہیں پیچ ور چھوٹا موٹا ہوتا ہے سڑکا کوئی کھڑا جو ہے اسے ٹھیک کر دیا سولنگ کی کوئی انٹ لگا دی تو وہ بھی ناممکن ہو گیا ہے کیا ٹھیک ہے آپ کا دیکھیں اس میں میں یہ ارز کروں گا کہ اس سے پانچ ماہ کے اندر ہی لاہور کی ساری خراب بھی نہیں ہوئی کیونکہ یہ لاہور کی حالت اس طرح ہی تھی تو پانچ ماہ میں تو لاہور خراب نہیں ہوا میں یہ سمجھے تو لیٹ ہو رہا ہے اور انشاللہ ہن قریب لاہور کی عوام کو خوش قبری ملے گی کہ ڈولمنٹ کے کام اس طرح ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیے جائیں گے ڈولمنٹ کے کام ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے آپ ارے ساتھ رہی ہے فیف صاحب شہب الدین صاحب یہ گفت کو آپ سن رہے ہیں تو کیا پھر اس نظام کے سمراد پھر کیا ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈولمنٹ کے کام کرایا جائیں گے نا یہ بھی ڈی سی کے ذریعے کروالیں گے ان کا حلقہ برقرار رہے یہ ہے ماضی کی روایت پیپلز پارٹی جو کہ دون کے ساتھ حکومت میں شامل تھی اس کے اپی ایس کو پیسے نہیں دیئے اب یہ قسم اسے پیسے مانگ سکتے ہیں ان کو تو ان کی اپنی حکومت نے کچھ نہیں دیا تھا یہ دو سال اتنے بے اختیار تھے آپ کے پروگرام میں یاد ہوگا کہ ان سے کہا جاتا تھا آپ کے پاس کیا ہے سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے بھائی وہ کہا کہا سب کچھ ہے جو نظری کہیں نہیں آرہا تو پیسوں کے بغیر تو کام نہیں ہوتے لاہور میں بدقسمت یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ لاہور کا حال کراچی والا نہ ہو اگر یہاں کام نہ ہوئے تو کیوں اس وقت گندگی کی صورت ابتر ہوتی جا رہی ہے پر کشفرم کی وجہ سے وہ کام کام کر رہے ہیں ان کا وقت ختم ہو رہا ہے اب یہ نئے وہاں پہ امیلیز لے کے آئے ہیں یہ تو ایک سے زیادہ مسائل ہیں اور یہ جو جو پڑھیں گے لاہور کا اشاریہ کو انتازہ ہو جائے گا کہ اس سسٹم میں کچھ نہیں ہے بلکل صحیح میاں تاریخ صاحب اس سسٹم میں کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کا سارا نظام اور یہ اجلاس اور اس میں شور و غل اتنا ہوتا ہے کہ کچھ منٹ بعد اجلاس جو ہے وہ ملتفی ہو جاتا ہے کس طرح پھر جو ہیں حالات بہتر ہو سکتے ہیں میاں تاریخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے حالات بہتر ہوں گے تین مرتبہ ہم نے ترقیاتی فانڈ لگائے جب سے یہ نئی حکومت آئی تبدیلی والی تو انہوں نے تمام معاملات کو تبدیل کر دیا بڑا نعرہ تھا اب ان کا بڑا تماشا شروع ہو گیا ہے اب اپنے وزیر اور اپنے ادھر ادھر کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹی وی سکرین پر دیکھنے کو آ رہے ہیں یہ تماشا جو بنایا جا رہا ہے یہ یہ اسی لیے ہی بنایا جا رہا ہے کہ لاہور جو ہے وہ خوبصورت تھا خوبصورت صفائی تھی واسا کے کام ہو رہے تھے بجلی کی لو شیڈنگ ختم ہو چکی تھی تمام معاملات ٹھیک چل رہے تھے لیکن ایک بڑا تماشا کر کے تو حکومت تبدیل کر دی گئی اور ایسے الیکشن کرائے گئے کہ جن کی سمجھ آج تک ان لوگوں کو نہیں آ رہی جو جیتے ہوئے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کس طرح اس ملک کو کس ڈگر پر چلایا جائے اوپر بیٹھ کے یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہمیں ادھر سے ڈالر آگئے ادھر سے ڈالر آگئے ادھر سے ریال آگئے اور نچلی سطح پر اس کا کوئی تاثر نہیں ملتا کہ کون سا گٹر کا ڈکن لگا ہے کون کا سیور کا پائپ پڑا ہے کون سی سڑک کے اوپر پیچ ورک ہونا ہے کون سی سڑک کے اوپر جو کام ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں دکھاوے کی ہو رہی ہیں اس طرح ملک کے نظام نہیں چلتے ملک چلانے کے لیے بردبار اور بڑے دلوں والے بڑے جگروں والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کے تو بچارے لوگوں کو بات کرنے کا ڈھانگی نہیں ہے کہ بات کس طرح کرنی ہے ادھر چھوٹی سی ایک چھوٹی سی کوئی خبر آ جائے سہی ایک ادھر سے واویلہ شروع کر دیتا ہے ایک صوبائی سے شروع کر دیتا ہے کوئی قومی سے شروع کر دیتا ہے تو یہ تو واویلیوں کی جھوٹ کی دگا دینے کی چکربادی کی یہ جو ساری تبدیلی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارا نظام جو تھا یہ بھلے جیسا بھی تھا الیکشن ہوا تھا اس کے بعد اس میں جو وہ خرابییں تھیں ہم دور کرنے کے لیے اپنے قائدین کے ساتھ بیٹھ رہے تھے اس کا مسفدہ بھی تیار ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد حکومت چلی گئی وہ مسفدہ بھی وہاں پہ پڑا رہا اس کے بعد یہ آ گئے انہوں نے کہا ہم تبدیلی لارہے ہیں سو دنوں میں سو دن گزر گئے اب پانچوہ ماہ بھی جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی ابھی تک یہ کوئی تبدیلی والا پیکج بھی نہیں لے کر آئے جس سے یہ نظام جو ہے وہ درست ہوئی ہے عمران ملک صاحب آپ اگری کرتے ہیں میاں تاریخ صاحب کی باتوں سے آجی بلکل میں فارس شباہ صاحب میاں تاریخ صاحب کی باتوں سے میں بلکل اگری نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ آٹھ مئی دو آر اٹھارہ کو تو یہ قدیلی اگری کرنا میاں شباہ 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 صاحب نے ان کے لیے ایک میٹنگ بلائی کیوں کہ تانوہ اگری تھا پتہ ہی نہیں ہوں صاحب کا وزیر بلدیار جو منشا بات ہیں ان کی زیرہ تدارہ ان کی میٹنگ بلائی اور ان کو اٹھارہ دینے کے حوالے اگری کر لو اور میں کی کہہ رہے ہیں ہو ہی نہ میٹنگ میٹنگ ہوئی میٹنگ ہوئی وہ سمدہ تیار ہو یا اگری کرو نا پہلے پہلے یہ اگری کرو گولنے تو تب دوں گا نا آپ پہلے اس کو اگری کریں آپ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں آپ پہلے یہ کریں نا میاں تارک صاحب پہلے اس بات کو سننے پہلے 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 میں پہلے بات بتایا کہ جو ہیا وہ بات کریں آپ دونوں کا بیت تکلیفی کا ایک تعلق بھی ہے تو میں اس وجہ سے کچھ کہہ نہیں رہا جی میاں صاحب بات کرنے دونے میاں تارک صاحب بہت تیار کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کا جو ساری صورتحال سامنے یعنی تو پتہ لگا کہ جو ان کے میٹری منٹ ہیں ان کے اپنے ہی لوگوں نے جاری نہیں ہونے دیئے اور ان کو ایک تیارات ہی نہیں دیئے اب یہ دیکھیں کہ طریقہ صاحب کا اس میں تو کوئی قصور نہیں وہ آخر کار زیر اللہ سے تب ان کو سیارات دے کر جاتے اب اس تیارات نہ دینے کی وجہ تو ان کو ہی پتا ہوگی کیا وجوہات ہیں کیا اور اسی اسی کی جو ہے سیارات کی بیڑی چلے ہوئے ہیں اس وقت اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ان کے اپنے چیئرمین ہی جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور بہت تک چیئرمین جو ہیں انہوں نے ایک پریشر گروپ بنایا ہوئے ہیں اور بقاعدہ ان کا ہاؤس نہیں چلنے دیتے کوئی کام نہیں ہونے دے رہے اور ویسے بھی ان کے ترکیاتی فنڈ لگ نہیں رہے اگر ایم ایڈ آر کے کام ہوتے ہیں تو وہ بھی جو اوبامی فلاہی جو سڑکیں ہیں جن پر روزانہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے کسی کی لائٹ کا مطلع ہے کسی جلی محلو میں جو چھوٹے موٹے کام ہیں ان کے مسائل ہیں مگر کوئی ایک کام نہیں ہوا اور سب سے بڑی آپ کو میں فاہ شباہ صاحب بات ہوں چار کیوسی کا ٹیور تھا جس سے ڈیڑھ لاکھ عبادی کو پانی جانا تھا وہ بھی ٹینڈر جو ہے وہ منصوب ہو گیا چاریس ٹینڈروں میں اور سات کروڑ روپے کے یہ کام تھے میں تو حیران ہوں کہ ان کے اپنے شیئر مین ہیں جن کے کام لگے ہوئے تھے وہ ہونے دیتے بعد میں اپنے کام کے بارے تھے مگر انہوں نے کام نہیں ہم نے یہ کام نہیں ہونے دیتا حالانکہ کوئی قانون نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایم اینڈ آر کے کام تھے تمیرم اور احمد کے کام تھے یہ کام سے سکیاتی فنڈ تھے اگر تمیرم اور احمد کے کام ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی جو ہیں اپلیکیشن کی ویہے سے لوگوں کو جو پریشانی آ رہی ہوتی ہیں ان کی ویہے سے لگائے جاتے ہیں تو مگر کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی اور اس کو ٹینڈر کینسل کر دیا گیا یہ کہہ کہ سٹے آ گیا کوئی نہیں آیا کوئی آج میں سارا دن سٹے مانگ کر کوئی جو ٹیکے دار ہوں کی طرح سے نہیں آیا صرف جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں محمد تاریخ صاحب بھی مجود تھے مستازی کمیٹی میں ملک پیویر صاحب کے پاس انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ٹینڈر محصول نہیں ہوں گے تب تک ہم جو ہیں وہ آگے کام چندنے دیں گے آخر کار میٹمٹن کار پیشن کو اپنے گھٹنے ٹینڈر کینسل کرنے پڑے ہیں تاں کہ دوبارہ جب ہاؤسی جلاس ہو تو وہ تائیس منٹ کا نہ ہو کم از کم ڈیٹ ڈو گھنٹے کا ہاؤسی جلاس ہو اور ہم سہرے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم ایک جگہ پہ موپلید ہیں افیب صدیقی صاحب میہ تاریخ صاحب نے جو گفتگو فرمائی آپ اس کا کوئی رسپاؤنڈ کرنا چاہیں گے جی میہ تاریخ صاحب بڑی منجی گفتگو کرتے ہیں اس کا جواب تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یہ اگر اپنی کارکردگی کا جواب دے دیں جو لاہور میں ٹاؤن ہیں جتنے ابھی زون بنے ہیں جن میں انہی کی ابھی تمام مشینری براجمان ہے یہ ذمہ دار ہیں ٹاؤن کے اس میں تجاوزات کا معاملے کو اٹھا کر دیکھ لیں پورے لاہور میں وہ آیا ان کے زمرے میں نہیں آتا کہ یہ اس کے خلاف ایکشن کریں اور باقائدگی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے اور تاکہ ٹریفک کو روانہ کیا جا سکے وہ تمام تر لاہور کی خرابتی ٹریفکی سلو چلنے کی ذمہ داری ٹاؤن کے تمام ڈیپٹی میرز کے اوپر آتی ہے ان کے اوپر یا تو ایڈمیسٹریٹر لگا دیا جائے اگر یہ ناہل ہیں یا ان کو کسی طرح سے سسپنڈ کروا کے لاہور کی جو باقی معاملات ہیں جو زون میں اور ٹاؤن میں آتے ہیں ان کو احسن طریقے سے کیا جائے مرکر سیئے جی شہب الدین صاحب کیا کیا جائے حل کیا دیکھیں جی حل تو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ آخر میں موجودہ حکومت کو اپنے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز یا ڈی سی کے سریعے کام کرانا پڑے گا انہیں کو اٹھکا نہیں دے گا یہ تو یہ بھول جائیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ان کو پیسہ دے گی تاکہ یہ کام کرائیں جا کے اور ان پر ان کے اپنوں نے اعتبار نہیں کیا میہ شباز شریف صاحب نے اعتبار نہیں کیا ان پر کوئی دوسرا کیوں اعتبار کرے گا پانچ لاکھ روپے مجھے یاد ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ خواجہ احمد احسان صاحب لانڈ میر بنے تو جو پہلا اجلاس ہوا اس میں میہ دا اقسام مجھود تھے یہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے ان کو پانچ لاکھ روپے حسد ملتے تھے فی کانسٹر سالانہ تو اعلان ہوا کہ پانچ لاکھ دس لاکھ کر دیے گئے ہیں آپ اس جبلیشن کا اس خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے جو وہاں نظر آ رہی تھی ہمیں لیکن اب تو صورت آلی ہے اب ان بچانوں کے اواز ہی کچھ نہیں زیرو بٹا زیرو میرے نزدیک تو وہ اس وقت کا کانسٹر جو تھا وہ ان سے بہت بہتر تھا اسے دعاصلہ کے ملتے تھے یہ تو اسے بھی کہے کہ اس رہے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بہترین بلدیاتی نظام ہے جو میہ شباہ شریف نے دیا ہے چاہے انگریز کا نظام تھا چاہے یوب کان کا تھا زیاؤلہ کا تھا اور سب سے بہتر مشرف کا تھا جتنی مرضی کانیاں دے لیں نظام وہی بہتر تھا اسی میں کام ہوئے اسی میں ترقی ہوئے اسی میں لوگوں کے مسائل حال ہوئے جی میہ تاریخ صاحب اب اس دل کی بات دبام پر آگئی میرے فاضل بھائی عفیب صدیقی صاحب نے کہا کہ ایڈمنیسٹریٹر لگا دیے جائیں بھائی میرے جمہوریت میں سیاسی لوگ ہی کام کرتے اچھے لگتے ہیں ڈکٹیٹروں والا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر ہی ہے سیاستدان سیاستدان ہی ہے اگر آپ اسی طرح اپنی بسات لپیٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اطراز نہ ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ فنڈ بھی لگیں گے چاہے جتنا مرضی آپ اس پہ قضگن لگا دیں ہم کورٹ میں گے ہوئے ہیں ہمیں کم بھی امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بلدیات کے الیکشن اگر اس نے کروایا تھا تو اس فنڈ کے لیے بھی اور ان کو طاقت دینے کے لیے بھی وہ اپنا رول ادا کریں گے اور ہمارے ساتھ انصاف کریں گے ہم عدلیہ سے انصاف لے کر آ کر پھر آپ کے سامنے بیٹھیں گے فائد ان سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ فروری دو ہزار گیارہ جب ان کے وزیر اعلیٰ نے ان کے سربراہ نے ان کے لیڈر نے ایڈمنیسٹریٹر لگائے جو کہ اکتیس دسمبر دو ہزار سولہ تک رہے اس وقت الیکشن نہیں تھا تو آپ لے الیکشن کرایا کیوں نہیں تھا تو اس لیے وہ اب جب الیکشن ہو گئے وہ ختم ہو گئے پاچھ چھے ساتھ اس میں تو آپ نے الیکشن کرایا ہے اس میں تو بات یہ ہے سپریم کورڈ کے حکم پر آپ نے خوشی سے نہیں کرایا تو ہم نہیں کرایا ہے نا لیکشن سپریم کورڈ نے حکم دیا چاہ نظام بنایا لیکشن کے بعد پھر وہ تمام معاملات ختم ہو گئے اور ایک سمت کی طرف ہم چل پڑے اب اس سمت کو یا تو یہ جاری رکھیں وہ مسابدہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ اس کو نکال لیں اس میں جو ان کی مرضی کے معاملات ہیں وہ یہ اپنی مرضی سے ان کو ڈال لیں اس میں لیکن کچھ نہ کچھ اس نظام میں جو آپ کو پچھلے دو سال ملنا ہے وہی ملے گا نا لوگوں کو ہمارے بھائی لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے لوگوں کے مسائل حال ہونے چاہیے سٹریٹ لائٹ چلنی چاہیے پیچ ورک ہونا چاہیے گٹر کھلنا چاہیے پانی ملنا چاہیے آپ تو یہ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے تو پانی کی لو شیڈنگ کر دیا ہے پانی لہور میں اتنا گندہ ہو گیا ہے شورٹ بریک لیتے ہیں جی شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہی